ڈیئر فرنڈس میرا نام سبحاس چودری ہے اور میں بھارت کا ایک سامانے ناگ دیکھوں آج کا ایک ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے بزرگ مطروں کے لیے ہمارے سینئر سیٹیزن فرنڈس کے لیے ہمارے ان مطروں کے لیے جن کی عمر پچپن ساٹھ ستر تو ہو گئی ہے لیکن دیل سے جوان ہیں فٹ ہیں بالکل ریڈی ٹو موو ریڈی ٹو گو دنیا جیتنے کے پھراک میں ہیں اور ہار نہیں مان رہے ہیں اور اچھا لمبا سوسط جیون جینا چاہتے ہیں زندگی میں بچے ہوئے سارے کام بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں اپنے شوق پورا کرنا چاہتے ہیں اور زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اور آج ہم بات کریں گے ان پانچ چیزوں کی جس سے آپ کو دوستی بڑھانی ہے بڑھاپے میں اول ڈیز میں پچپن ساٹھ کے بعد اس سے آپ کو دوستی بڑھانی ہے دوستی بڑھانی مطلب وہ چیز کرنی ہے اس کو اپنانا ہے سمجھ رہے نا تو پہلی چیز early walking صبح میں آپ کو سبیرے اٹھنا ہے مارنگ میں تھوڑا جلدی اٹھئے ایسے بھی نیند آپ کو جادی ہوتی نہیں ہوگی تو اگر سام کو ٹائم پر سو جائیں گے رات کو نو بجے دس بجے تو پانچ بجے چھ بجے آپ کو نیند پھل جائے گی صبح کیا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہونا فریش رہتا ہے محول آپ کو تاجی ہوا ملتی ہے باہر چڑیوں کی چہچا ہارٹ سننے کو ملتی ہے نیرب ماحول رہتا ہے اب خرکی سے جھاں کو گئے کہیں کچھ کچھ نہیں ایک دو لوگ گھومتے چلتے پھرتے رہیں گے ہوا بہت خوبصورت ہوتی ہے اور سندر ہوایں ہوتی ہیں ان کا جو جھوکہ ہوتا ہے خرکی کھول کے لئے سار میں بھی رہتے ہونا اگر بالکنی ہے یا خرکی کھلتی ہے باہر اوپن میدان ہے کچھ ہے آپ کو اچھا لائے گا جیونی شکتی ملتی ہے اس سے سائنس میں اتنا کچھ نہیں بتایا گیا باہر مہورت میں جاگنا اپنے آپ میں ایک پاور ہے کیونکہ سورج کے ساتھ ہی جب سورج نکلتا ہے نا اسی طریقے اسی سمیں جیون کا بھی ادھے ہوتا ہے تو سورج سے پہلے اگر آپ اٹھ جاتے ہو اور سوری ادھے اگر روز آپ دیکھتے ہو یقین مانئے عمر تو آپ کی لمبی ہو گئی ہی آپ سوست ہی رہیں گے اور اس سے بھی بڑی چیز آپ خوش رہیں گے آپ کے لائف میں ہیپینس آئے گا میں کوئی سائنس کی بات نہیں کروں کوئی ڈاکٹر سہید یا نہیں بولے گا میرا اپنا انخفہ ہے کہ مارننگ میں اگر آپ دیکھتے ہیں سنرائز اگر آپ دیکھتے ہیں روز تو اس کا مجھا الگ ہے آپ کے چہرے پر چمک ہمارے ایک فلم سٹار میں سنا ہوگا اکشہ کمار انہوں نے بولا کتنے سال ہو گئے کتنے سال ہو گئے آج تک ایسا دن نہیں نکلا جس دن میں نے سریو دے نہیں دیکھا سوچئے فلم میں کام کرتے ہیں بہت ایکٹیو لائف ہے ان کی بڑے سٹار ہیں لیکن سریو دے وہ صبح دیکھتے ہیں کیونکہ صبح سارے چار بجے اٹھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں واک کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے مارننگ میں آپ کو اٹھنا ہے دوسری چیز ہے آپ کو ریگولر ایکسرسائز کرنا ہے واک کریے جم کریے جو بھی کریے لیکن اب صبح میں کریے آپ تو یہ دوسری پوائنٹ ہے ایکسرسائز کریے واک کریے واک کرنے سے کیا ہوتا ہے برید آپ کا بہتر ہوتا ہے سانس پہ کنٹرول آتا ہے اور سارا کھیل تو سانس کا ہی ہے پھر اب چلتے ہو بہت سارے تو آپ کا وزن کس پہ آتا ہے گھٹنے پہ آتا ہے پیر پہ آتا ہے آپ کے گھٹنے مجبوط ہوتے ہیں آپ کے جوائنٹس مجبوط ہوتے ہیں آپ کے جو بھی سریر میں ہیں وہ مجبوط ہوتا ہے آپ کا بلڈ سرکولیشن امپروو ہو جاتا ہے تو ہارٹ کی پرولم آپ کو نہیں ہوگی بی پی آپ کا بالکل کنٹرول لے گا جب بلڈ پیشر کسی کو ہو جاتا ہے ڈاکٹر بولتا ہے آپ صورت تہلا کرو آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ تہلو سگر ڈیابیٹیز تہلنے سے ٹھیک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر بولتے ہیں کہیں آپ پڑھئے تو یہ تہلنے کا اتنا پھائدہ ہے جس کا کوئی برنر نہیں ہے آپ اگر ڈیپریشن میں ہیں ڈیپریشن دور جائے گا دور ہو جائے گا ارے یار یہ تو ابھی تہلنے لگا ڈیپریشن سوچتا ہے یہ تو تہلنے لگا میں تو جو آدمی نہیں تہلتا اس کے پاس جاتے ہوں تو تہلنے لگا اب چلو بھاگو نکلو یہاں سے ڈیپریشن بھی دور ہو جائے گا تو یہ دوسری چیز جو ہے تہلنے کا ایوری ڈی مورننگ آپ کو واک کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے مورننگ میں نہیں ہوتا آپ سام بھی کر سکتے ہیں لیکن مورننگ میں کریں تو اس کا مجھا ہی ہے اس کا enjoy مورننگ واک enjoy کریے ٹھیک ہے نا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ سبہ گھنٹہ جتنا آپ کر سکتے ہیں مورننگ میں کریے اور اس کے علاوے آپ ایکسرسائز کریے دوسری بھی ایکسرسائز ہیں پرانیام ہے stretching exercise ہے strength exercise ہے جو بھی آپ کو پسند ہو جو آپ کو سرین میں نقصان نہ کریں وہ دیکھنا ہے آپ کو لیکن آپ سکتے ہیں جبکہ فٹنس آپ کی بنی رہے دوسری چیز ہو گئی regular exercise اور تیسری چیز جل کا سیون جل جو ہے نا آپ جل کا سیون کے پانی پیتے رہیے ہر دو گھنٹہ پہ ایک گھنٹہ پہ ایک گھنٹہ پہ ایک گلاس دو گھنٹہ پانی پی لیجئے دن 24 آور میں کم سے کم آپ کو تین لیٹر پانی آپ کو پینا چاہیے دو لیٹر دو گھنٹہ بھی بولتا ہے میں تین لیٹر بولتا ہوں کہ اول ڈز میں آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی پرابلم ہونے کی پرابلم ہوتی ہے آپ کو یہ انفیکشن ہونے کی پرابلم ہوتی ہے جب پانی بہت پیتے ہیں سریر کا جتنا کچڑا ہے پانی پینے سے پشاپ کے راستے نکل جاتا ہے تو سریر میں گندگی بچتی ہی نہیں ہے تو انفیکشن کہاں سے ہوگا ڈی ہائیڈریشن کہاں سے ہوگا تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے پانی جو ہے نا that is the natural cleaner of the body سریر کو بالکل clean کر کے رکھ دیتا ہے آپ کا digestive system اچھا رہے گا آپ کا blood circulation اچھا رہے گا آپ کے fitness بنے رہے گی آپ کو ڈی ہائیڈریشن آپ کو نہیں ہوگا آپ کو انفیکشن ہوگا اتنے فائدے ہیں گنو آنے سکتے ہیں تو جل سے دوستی کریے جل ہی جیون ہے پانی پیجئے ریگولرلی پیجئے اور سمیل سمیں پر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پر ایک دو گلاس پی لیا کیجئے تاکہ آپ کو کم سے کم تین لیٹر پانی یہ تین سارے تین لیٹر پانی آپ ڈیلی کم سے کم پیجئے وہ بہت ضروری ہے چوتھی چیز ہے آپ کا ڈسیپلین لائف ڈسیپلین لائف مطلب ایک سمیں اپنے تے کر دیا یہ جو ایک ڈسیپلین ہے لائف مہ یہ بہت ضروری ہے ڈسیپلین لائف سے آپ کا جیون ایک نیمیت ہو جائے گا اور جیون میں جو کام آپ کے بچے ہوئے وہ بہتر ڈھنگ سے ہوئے آپ بہتر پلان کر سکتے ہو اور آپ کا ٹائم کا ویسٹیز نہیں ہوگا کچھ بھی کر رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا تو ڈسپلین ایک انساشت جیون ضرور جینے کا پریاس کریے یہ جو ہے آپ کے جیون کے لیے اچھے جیون کے لیے اچھے سواست کے لیے لمبے جیون کے لیے ہلدی لائف کے لیے بہت ضروری ہے تو یہ ہم نے چوتھی بات کہیں کہ ڈسپلین لائف ہونا چاہیے اور پانچویں چیز بہت important ہے ان سب کے اوپر بھاری ہے وہ اور ان سب چیزوں کو وہی چلائے من کرتا ہے وہ ایک چیز آپ کی ہوگئے ساری چیز ہو جائیں وہ کیا ہے positive thinking سکارات مکسوچ positive attitude positive approach چیزوں میں اچھا ہی دیکھنے کی عادت کسی چیز میں positive دیکھنا اس میں یہ دیکھنا ہے کچھ اچھا ہونے والا ہے اس کی positivity کو سمجھنا اس کو اپنانا اس کو خود ہی جینا یہ بہت important ہے positive approach اگر رہے گا آپ اگر positivity اس میں رہے گی تو دنیا میں کتنا بھی تکلیف ہو جائے آپ کتنے بھی پریشانی میں ہوں آپ اسے نکل آؤ گئے انسان بڑا کب بنتا ہے جب بڑی کٹھنائیوں سے لڑکے باہر آتا ہے تب یہ طاقت پر بنتا ہے اگر جنت میں کچھ تکلیف ہی نہیں آئے کچھ پریشانی ہی نہیں آئے تو آپ کیا پھر اب اور تکلیف پریشانی کب نہیں جب آپ کچھ کرو گے نہیں جب آپ کچھ کرو گے تب ہی تو پریشانی آئے گی جو آدمی کچھ کرتا ہی نہیں اسو کیا تکلیف ہوگا تو آپ کے جب آپ کچھ کام کریں گے تو سمسیہ آئیں گے سمسیہ آئیں گے تو آپ کچھ سے لڑنا پڑے گا اور لڑنے کے لیے جیت کی اچھا positive thinking سکاراتمک سوچ بہت ضروری ہے تو یہ میں ان سب کے اوپر بھارکیوں کے positive سوچ رہے گا تب ہی تو آپ walking کرو گے positive thinking رہے گی تب ہی تو آپ جل کا سیون کرو گے positive thinking رہی تب ہی تو آپ discipline follow کر پاؤ گے تو positive thinking positive approach is very very important اس کو کتنا بھی بولیے وہ بہت important چیز ہے اور یہ آپ کو سوچ بنانی پڑے گی باقی چیز کرنا آسان ہے لیکن اپنے وچار کو بدلنا وچار میں positivity لانا ایک بڑا task ہے اس کو کوشش کریے چیزوں کا positive aspect دیکھنا شروع کریے اور جس چیز میں کچھ بھی positive نہیں ہے اس میں بھی کچھ positive جو آدمی نکال لیتا ہے نا اس کو کوئی ہارا نہیں سکتا ہے وہ بھی جیتا ہے تو دوستو یہ پانچ چیزیں ہم نے آپ کو بتائی early میں صبح میں صبح رہے اٹھنا walk exercise کرنا آپ کا جل کا سیون کرنا اپنا discipline life follow کرنا اور اپنے life میں positivity رکھنا ہے positive thinking کرنا یہ پانچ چیز اگر اپنے اپنایا تو آپ کا جیون اچھا رہے گا لمبا جیون ہوگا سکھ میں جیون ہوگا پرگتی سیل جیون ہوگا جو چیزیں آپ نے ابھی تک نہیں کی ہیں وہ آپ کر پاؤگے جو سپنے آپ پورے نہیں کر پائے وہ سپنے پورے ہوں گے اور آپ کے جیونے اتنے خوشیاں ہیں یہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا where from all these happiness is coming لیکن ہوگا وہ اچھی چیز ہوگی آپ کا جیون سکھ میں ہوگا اگر یہ پانچ چیزیں آپ نے اپنے جیون میں اپنائی اور اسے پورے دل سے اپنایا اس کے لئے ریگولر کام کرتے ہیں تو یہ ہوگا اور ضرور ہوگا مطروں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیجئے اگر نہیں کیا ہے تو کیا ہے تو کوئی بات نہیں اور اپنے فرنس کے ساتھ سیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور اپنے کمنٹس عوض سے ڈالیے ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے میں سارے کمنٹس خود پڑھتا ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں تو پلیز کمنٹس ضرور کریے ہمیں بہت اچھا رہے گا آج کے لئے بس اتنا ہی شکریہ دھنیواد